بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیسر علی سولہ مارچ بہت اہم تھا گلف کنٹریز یو ای اور سعودی عربیہ کا ایک امپورٹنٹ دورہ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے کیا یہ مجبوریوں کے تحت کیا جانے والا ایک ہنگامی دورہ تھا اور اس دوران نہ ہی کوئی اضافی پروٹوکول تھا نہ رڈ کانپٹ تھی اور یہی وجہ ہے کہ برطانیہ کا سب سے بڑا نشریاتی ادارہ دنیا بھر میں جس کی اتھنٹیسٹی پر بہت زیادہ بات ہوتی ہے بی بی سی اس نے جس طرح کی پرشکوہ سٹوری کی ہے وہ اپنے تہیر ایک الگ داستان ہے لیکن اس ویڈیو میں جو ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ایک اور شرمندگی اور سب کی یو ای اور سعودی عربیہ سے برطانوی وزیراعظم لے کر واپس لندن پہنچ چکے ہیں کوئی گارنٹی نہیں ملی انہیں کہ انہیں تیل ملے گا روس یوکرین جنگ کے دوران جس طرح کے انرجی کرائیسز یورپ کے لیے ہیں اس میں مشرق کے بستہ بلخصوص میڈلی اس سے جو توقعات ان کی ہیں اس پر پانی پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس سب کے بیچ میں جو گزشتہ روز کی ویڈیو ہم نے آپ کے سامنے رکھی دی کہ چینی کرنسی میں سعودی تیل کی فروخت کا معاملہ یہ اور بڑا دردے سر ہے واشنگٹن اور لندن دونوں کے لیے وہ تمام طرح لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیج کو ضرور فالو اور لائک کریں اور بل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ بی بی سی کی ایک ایسی سٹوری جو یقینی طور پر آپ کو بھی پڑھنی چاہیے اگر آپ بی بی سی ڈاٹ کام لکھیں گے گوگل میں تو یہ چلی آئے گی اور آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بہت مزدار طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اس میں لکھا کچھ یوں ہے کہ ایک تو برطانوی وزریعظم کا یہ دورہ ہے اس میں کچھ ایکسپیکٹیشنز تھی اس میں کچھ حکومتی سطح پر ایسی چیزیں تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی فار اگزمپل برطانوی وزری اگزم کا یہ دورہ کسی بھی یورپی ملک کے لیڈر کا ایک ایسا دورہ ہے یعنی یہ ایک دوسرا یورپی لیڈر تھا جو نامور امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے صحافی جمال خشوگی کی قتل کے بعد سعودیہ کا دورہ کر رہا ہے تو یہ خود یوکے کی کریڈیبلیٹی پر انسانی حقوق کی باز کرنے والے معاملے پر شہری آزادیوں اور پھر ڈیموکریسی والے معاملے پر جو یہ بہت زیادہ رٹ لگاتے ہیں اس پر بہت زیادہ بڑا سوال تھا کہ یہ دورہ کرنے بہت جائے سعودی عربیہ کا اور پھر اسی کے ساتھ تین روز پہلے کیونکہ سعودی عربیہ نے ایک ایسی لوگوں کے سر کلم کیے تو اس معاملے پر بھی بریٹش لامیکرز جو ہیں جو انسانی حقوق پر کام کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے ان کی بہت زیادہ کلاس لی کہ یہ وہاں کیوں کر گئے لیکن ظاہری بات ہے کہ تیل کی مجبوری ایک ایسی مجبوری جو انہیں وہاں پر لے گئی اور اس لے جانے میں کیا ہوا وہ بہت بڑا دلچسپ ایک واقعہ بی بی سی لکھتا ہے کہ بوریس جانسن سٹیل فیسز انرجی قویسچن آفٹر سعودی ٹرپ سعودی عربیہ کے دورے کے بعد ابھی بھی ان کے لیے توانائی کے مسائل ہیں پولیٹیشن سٹینڈ تو انجائے دافرس دارٹ کم ویڈا فارن ٹرپ عام طور پر پولیٹیشن جب جاتے ہیں بھرون ملک کے دوروں پر تو انہیں ایک زبردس قسم کا پروٹوکل دیا جاتا ہے انہیں ایک گارڈ آف آنر دیا جاتا ہے انہیں ہائی سپیڈ کارز کے ذریعے سے ائرپ جاتا ہے جہاں پر میٹنگز ہوتی ہیں ان کی ایک ایک چیز کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے ان کے ملک کا پرچم لرائے جاتا ہے یہاں تک کہ جو معاملہ زیر بحث ہونا ہوتا ہے اس کی حوال سے پہل سے زیادہ تیاری ہوتی ہے جو وی وی آئی پیز ہیں ان کے پروٹوکل کے لیے کافی زیادہ خیال رکھا جاتا ہے لیکن بوریس جانسن کا جو معاملہ جو بہت سرڈن ٹرپ تھا یہاں اس طرح کی غیر معمولی انتظامات نہیں تھے اس کی شاید ایک وجہ یہ تھی کہ امریکہ جو پہلے کوشش کر رہا تھا یو ای اور سعودی اربیہ سے بات کرنے کے لیے اس کو پہلے ہی منع کر دیا گیا تھا بن سلمان اور بن زیاد کی جانب سے تو اب خود بی بی سی یہ کہہ رہا ہے کہ اس ٹرپ کے اندر بوریس جانسن یہ ٹرپ تو کر رہا ہے کوئی سوا گھنٹہ محمد بن سلمان سے انہیں ملاقات کی کچھ اتنی ہی دیر انہیں یو ای کے پرنس بن زیاد سے ملاقات کی دونوں کو یہ کہا کہ ہمیں تیل چاہیے تیل کی پروڈکشن زیادہ کی جائے سعود اربیہ جو اس وقت کم بارہ ملین بیرل پر ڈے تیل کی پیداوار کر سکتا ہے وہ اس وقت برطانگیہ یا امریکہ کے کسی حکم نامے یا کسی درخواست بہر اس لیے بھی عمل نہیں کر رہا کیونکہ اوپیک پلاس کنٹریز آئل پروڈیوسنگ جو نیشنز ہیں جس میں روس دوسرے نمبر پر ہیں ان کے درمیان کرونا پینڈیمک کے بعد ایک چیز تیہ ہو چکی ہوئی ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ ہم نے اب اپنی مرضی سے تیل کی مارکریٹ میں قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے اپنی ہی ضرورت کا تیل پیدا کرنا ہے اتنا ہی اس کو پروڈیوس کرنا ہے تو اب اس تراظر میں اس وقت ان کا جتنا بھی یہ دورہ رہا جتنا بھی ان کا فوکس رہا کہ انرجی سپلائی انرجی ریکوائرمنٹس اور پھر کورڈینیشن کی انہیں بہت زیادہ بات کی کہ ہمارا تو بڑا تاریخی تعلق ہے تغردس قسم کا یہ ہمیشہ سے ویسٹرن ورل کرتی ہے آپ دیکھئے جو بائیڈن جیسا شخص جو بہت ہی شاتر آدمی ہے وہ اکتیس جنوری کو کتری شہزادے کو اپنے ہاں بلا کر انرجی کریس پر ہی بات کرتا ہے ایران ایٹمی پروگرام پر ہی بات کرتا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ نیٹو کنٹریز کے باہر آپ ہمارے زبردست قسم کے اتحادی ہیں کیونکہ ہمیں آپ کا تیل چاہیے اور یہ اس وقت کی صورتحالہ جب جنگ شروع ہونے والی تھی تو ان کا آپ نے بیہیویر ذرا سمجھنا ہے بی بی سی خود یہ کہہ رہا ہے کہ بمشکل ایک گھنٹہ یا سوا گھنٹہ ملاقات ہوئی اس ملاقات کے اندر کتنی چھوٹی ملی ہوگی بوریس جانسن کو کہ ان کو تیل کی فرامی ہوگی انرجی سپلائز میں برطانیہ کے معاملات کافی حد تک سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے سعودی عربیہ کی جانب سے ایکسپیکٹیشن آف منیجمنٹ کوئی ایکسپیکٹیشن اس معاملے میں کوئی خاص اگر تھی تو وہ اب اس پر پانی پھر جکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کی ڈیولپمنٹس کے دوران انہوں نے یہ دورہ کی آزار ہے جس وقت یہ سعودی عربیہ میں ریاض میں موجود تھے بوریس جانسن اس سے کچھ دیر پہلے ہی شاہی خاندہ نے تین مزید لوگوں کے سر کلم کرنے کی عقامات چاری کیا تھے تو پوری طرح سے یہ کنٹروفرشل دورہ رہا اور اوپر سے انہوں نے جو جن چیزوں کی یقین دہانی لیس ہو دی عربیہ سے وہ یہ کہ ٹھیک ہے جی ہم بائی لیٹرل ہمارا کوپریشن ہوگا ایک پروجیکٹ جو ہے جس کا نام اکر میں آپ کے سامنے رکھوں اس کے آوال سے کافی زیادہ زور دیا گیا کہ ہم ایک ایسا پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جو انویسمنٹ کا ہے برطان یا سعودی عربیہ کے اندر انویسمنٹ کے معاملات کرے گا یہ بنیادی طور پر ایک تسلی اور تشفی سے ہٹ کر کوئی بہت بڑا اکسٹر آرڈنری دورہ نہیں تھا اس سب کے بیج میں یوئی کا رول سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے یوئی کے ایمبسٹر جو واشنگٹن کے اندر ہیں انہوں نے آٹھ مارچ کو ایک سٹیٹمنٹ دی یہ سٹیٹمنٹ ان کے گلے پڑی اور وہ اس طرح انہوں نے یہ کہا کہ ہم آئل پروڈکشن کے حوالے سے ورسٹرن ورلڈ کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ضرور کام کریں گے یعنی اس وقت جو ہمارا معاملہ روس کے ساتھ اور دیگر آئل پروڈیسنگ نیشنز کے ساتھ چل رہا ہے جو ہم نے ایک اپنا میکنزم بنایا ہوئے کہ اتنا ہی تیل پیدا کرنا جس سے ہمیں فائدہ ہو ہماری کرنسی میں ٹھہراؤ آئے ہمیں فائدہ ہو غیر جو ممبر سٹیٹس ہیں یا دوسری دنیا کے لوگ ان کی ڈیمانڈز پر ہمیں تیل کی پروڈکشن نہیں کرنی اب ان نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے ہم جو ہے اس وقت کی سیچویشن کو دیکھتے ہوئے تیل پروڈیس کریں گے اب اس پر کاؤنٹر سٹیٹمنٹ سامنے آئی یو ای کے انرجی منسٹر کی جانبز نے کہا کہ نہیں ہم پابند ہیں اس چیز کے جو ہم نے میکنزم تیہ کیا ہوا ہے اوپیک پلس کے انٹریز کے ساتھ ظاہر ہے کہ جس میں روس بھی موجود ہے تو اس دوام تر معاملے کو لے کر یہ پوری طرح سے معاملہ گھٹائی میں پڑ چکا ہے اس سب کے ساتھ مختلف امریکی ادارے جنہوں نے اس پر رپورٹ کیا ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ سعودی اربیہ اور یو ای کے ساتھ سب سے زیادہ جو بات ہوئی یوکے کی وہ یہی تھی کہ اس وقت جو گیسلین پرائسیز ہیں پٹرول کے مسنوات کی قیمتیں جو ایک سو چالیس ڈالر ایک سو چالیس بیرل فی ڈالر تک پہنچ گئی تھی گزشتہ ہفتے اور اس وقت ایک سو ڈالر فی بیرل پر پہنچ چکی ہیں ان کو روکنے کے لیے یوکے نے ان سے درخواست کی کہ آپ پروڈکشن تیز کریں ہماری ضرورت اس وقت کافی زیادہ ہے لیکن ابھی جو اندرون اے خانہ کی جارہا ہے کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو کل سامنے آئی کے معاملہ چینی کرنسی میں تیل کے فہت کرنے کا ہے تو پیٹرو ڈالر کا جو ایک ہوا آنورڈ 1975 چل رہا تھا دنیا میں ڈالر کی حکمرانی ہوگی ڈالر کے ذریعے سے مارکٹ کنٹرول ہوگی ڈالر میں ٹریڈ ہوگی تو اس کے تابوت میں کیل ٹھوکنے کا ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا سعودی اربیہ کی جانسے بن سلمان کا یہ منصوبہ ہے کہ وہ یوان میں تیل کو ایکسپورٹ کریں گے اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا نقصان امریکی اور مغربی مہشیت کو ہوگا فرزر ڈیولپمنٹ صاحب کے ساتھ میں ضرور رکھیں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارے فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں اور اپنا فیڈبیک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اللہ حافظ